جی میں سوائے امامت تے علی دی مکمل تے اتم تصویر دنا بے آسان دی آس ابباد صدقے تھی میں او میں صدقے تھی پوما یقین کرا ہے کہ مجلس پرن والا طبقہ میں سمیت صحیح درس ہی نہیں سکے کہ عباس دی شہادت کتنا بڑا نقصان ہے سادا غازی دی شہادت دو لفظ فرمائیں حسین ابباد دی شہاد اور یہ الفاظ حسین کسے مظلوم دی شہادت نہیں پہلے آخیہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے اے لفظ سوائے عباس دے کہیں شہید دی شہادت جو حسین پھر عباس دے کول کھڑ کے فرمایا نے اور حسین جدو میں پہلی دفعہ جملہ پڑے شیر ہے امام حسین کئی مہینے جگر تے نشتر سل دے رہے حسین فرمایا عباس 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 تم تو چلے گئے ہو نا جانتے ہو تمہارے جانے سے میرا کیا نقصان ہو عباس جو آنکھیں تمہارے سہارے پہ سوتی تھی انہیں اب کبھی نیند نہیں آئے گی آلیوما نعمت آئین بکا لم تنم تساہت اخرا وعزب منامو اب کو آس تیرے پار ہے تیس من والیاں ہون کڑے ہی نا سمسن تیجرے دشمن تیرے خوف تو جاگ دے ہیں ساری راہ کی ہون انہاں دے خوف ختم ہو ہون او رج رج نہیں نا کرسے یہ وجہ جو کربلاتو شام تک مری سینڈ ستی نہیں اور جنہیں لے وطن تشاہ میں جو واپس ولی مزار رسول تیار جھڑیے تہکو لفظہ خس من سہر اللیالی قد امینہ نانا قبر چھوڑ در امیر اڑے عباس دیواز میں کوئی امت اتنا مسلسل جگائے نانا مسلسل جاگ 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 میری آنکھیں دی پینا ہی کم دو رہا ہے نانا میں تیرا شہر یسر بنی پہشان سلام مت رو ایک لفظ جنابِ عباس دا سنو چاہے کہ میں آپ دوں بعد والے پڑھن والے علماء ذاکرین کو وقت دیما امام ہمیشہ جو کم بھی کر دے اپنے شان مطابق امام شان امام ہمیشہ آہستہ چل دے امام دا تیز چلنا روایہ آتش کوئی نہیں بہتا چونکہ تیز چلنا شان امامت دے منافی ہے آہستہ چھوٹے چھوٹے قدمہ نالی امام دے یعنی امام دے ہر فیلج وقار امامت ایام ترائے ایسے شہید ان قربلات ہیں کہ تھا حسین بہت جلدی دوڑ کی ہے قدی تیز ننچلر والا امام ایتھو اندازہ لاؤ کہ کتنا بڑا نقصہ نہیں ہوسائم قاسم علی اکبر تے عباس قاسم کو لیس وست جلدی آئے جو بہو نفیس البدن آئے فرمایا جتنا جلدی میں پونٹ ساں قاسم دی لاش دی حفاظت کرے ساں یا ٹکڑا دی حفاظت کرے ساں علی اکبر کو لیس وست جلدی آئے یہ میرے نانے دی تصمیح میں جلدی حفاظت کر کے اس دی لاش خیام لائے ساں ان میں تولک المجدان عباس تو تجربہ کار جنگ آور جوان ہائی سفین دی جنگ نہروان دیا جنگا یہ عباس تی تاریخ دہی سا ہے عباس کو جلدی کیوں اس دا جواب میں کھڑ کے دیما اور سوزنال سارے لیکن اس دو پہلے دو گلن پوچھ دا میں تواڑے کو اسو ٹھیک ہے چونکہ مقصد مجلس ازادہ شہدہ کربلا کو رومن ہوں میرا پہلا سوال ہے تواڑے ہوتے کہ کربلا یدیدی فوج دی تعداد کتنی ہے سارے بولو نو لگ سبحان اللہ مشہور روایتیں شامی نو لگ سا دوسرا سوال ہے تا تھوڑا دیا مشکل لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے یہ نو دی نو لگ فوج کہندے ڈرم تو کٹھی ہوئی ہے کہندے خوف تو جمع ہوئی ہے بہتر وستے نو لگ دا جمع ہونا کرینی اقل و خیرد نہیں ہے یہ صرف ام البرین دے چند خوف آئی ہے جو دنیا دیا فوجاں کٹھی ہوئی ہے یہ ہی بچہ ہے کہ جتنی شامی فوج خوشی اب باغ دی شہادت نال ہوئی ہے نا اور کسے شہی جو نہ در ڈر ختم ہو گیا نا تے حسین تیل کیڑھے لے دورے نباس دو اب باس دے بازو کلم ہوئے یزیدی لشکر دا جرنائل ابن ساد خیمت چھوڑ کے ٹپے تیا چڑھے اپنے لشکر ایچ اعلان کر کے آدھے تو آڈے بیچو جائیں جائیں علی تو کوئی بدلہ لینہ ہو آدھے ہون تلوارا سبھالو نیدے سبھالو اب باس دے بازو کلم ہوگے سدھ کے تیمت واری مارکت سبھالو کتنے عرب دے لوگ ہیں جنہاں علی دے بدلے گھرنے ہائند اپنے وڑکان دے اپنے عباد دے اپنے اجتاد اعلان مکندی دے رہی جتنی فوج آئی دشمن دی ساریاں تلوارا سبھال کی اب باس دو دوڑی ایہو اعلان حسین خیمہ دے دروازے دے سنیے ممبر دی کس ہمیں حسین ہی توڑا ہے جو میں فوج جب پہنچنے تو پہلے اب باس دی حفاظت کر گی نا مگر انہاں اتنا ظلم کی تے جنہاں حسین پہنچنے پاس چار حصائی تک سجا پادو کی تھا ہی آئی کھبا کی تھا ہوا ہی ٹکڑے ترے بھگئے سندار مافی جے نوکار تازی مستے اٹھی نہیں سکتے سد کیتی نا ماتب تو نے مذہب چدی جواب کو جی جی آب آگے آب آگے آب آگے سوائے اس غم دے کوئی غم نہ نہیں سبحان علیہ سجا پادو کی تھیں کھبا پادو کی تھیں زیادہ نہیں پڑھنا میں ڈھیل پڑھ گیا لیکن مجلس دے مقصد ادا ہے روما نے جتنی تسکین جتنی ڈھارس رومن نال مل دی یہ ہو رکھیں عمل نال نہیں سوال کرو سکلائن خیمہ جو حسین دوڑے آب آز دے پہنچر تک گھوڑے نال گھوڑا سپائی نال سپائی کی تھا ہی حسین رکھے بھی ہیں یا کوئی نہ قرآن دے قصہ میں اکے جگہ تے رکھے آب آز دے وفادہ جملا ہی ہے کیے ڈھیلے رکھے جنہا حسین دوڑ دیاں محسوس کی تھے کوئی چیز بار بار زمین ٹوٹھ کے قدی حسین دے سچے پیر نال ماسو کمی کھبے نال پہلے تھا حسین نہیں رکھا جنہا شاہ بار بار ماسو یہ ہن حسین دوڑ دیاں رکھے جتھے جو کہڑی شاہ ہے قرآن دے قصہ میں حسین دے کھنٹا آب آز دے کٹے ہوئے بار زمین قدی حسین دے سچے پیر نال ماسو دے کمی کھبے نا ہاتھ بن گیا دے ماں کو میری شکایت نہ کریں کیری آدھی آئی پارا دوڑی ملیتی ماندہ پڑی تیان میں صدقہ 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 آخری جمل وعدہ کریں دا پہیاں میں صحیح پڑ گی دا جدو گئے ہیں عباس تو گئے ہیں ان حسین خالی ہیں جنہاں واپس ہو لیں حسین کول دو چیزیں ایک مشاق مگر سلامت تھی ثابت نہیں پٹی گئی دو جالم مگر خون نال بھرو دو حسین تب رکا سنبھالے خیام دے دروازے جنہاں عباس کو پانی واس دے بھیجیا حسین دے سینے دا تاویز دی پھر خیام اچھوان کیا دیا بچیو جلدی کرو پانی دے برطر جام سبا اوہ ویکھو اللہ بلندے میرا چاچا پانی گی دیا تاریخات یہی دو حسین تبا چڑے عباس دلاش تو رہ گئی نہ ہوتھائی تبا چڑے بیتالی بچہ پی چھوائیں سکینہ گو کھڑی بیکھی اس علم دے مشک چاچے کھول دی بابے کھول دی یہ میں بچی ہیں تو سر چھوکا کیا دی اچھو پانی نہ مگا میں وعدہ کریں دا میں روایت پر گی زندگی دا ساوان لگا حالے پانی مشک تے علم دے عباس کھول ہے عباس دے خیر میں کوئی پچھاں نہیں دوڑ کے پاک بابا دی اب آؤ پکڑی بابا چاچا حسین دا ماما کھول کے گالے ڈٹے آمن خیر دیو وی مانیا کی غلطہ کھا زبان گنگیو حسین دا ایو لفظ جنب بیتالی بچے سنیں خالی جاں مہاتھیں جرہ گئے البچے زمیل تے ڈھائے پا ہر بچے دی زبان تہیں کو لفظ انعطاش 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 ہائے باز ہائے باز ختم بھائی زندگی دا نہیں پتا حسین دی ٹھائے جو بچے نہیں اٹھی دے ایوے حسین ہر بال نال بیٹھے جو میں نمازی تشہ ہوتے باندھے حسین بچے کو اٹھانا شروع کی دے پتھر دل دا تھا میں زامن نہیں جڑا میں پہلی دفعہ روایت پر یہ مہینے تنہیں تنہیں تن پائم سارے بال اٹھیں سات بچے نہیں اٹھیں غصین جہنڈی نہ بھون تیکھانا اندھے میں اٹھانا للاحی مدی لے دا مو گر گیا دا اٹھنا نا میں تھی غریبین ہے کہیں شہید دے شہادت دے حسین دے ست کذیئے نہیں ہو ایوہے دا باس ہے ایتھا و اندازہ لاؤ جو کتنا مان ہے یا باس ہے حسین لاشاں چامن لگی مگر ساتھ لاشاں کٹھیاں نائن چوی دی بال بول گئے غریب بھیر دے خیمہ دو روکی علیہ جل دیا میرے نال بچہ دیا لاشاں چوا اوہ مکاری اوہ بھرا دی پہلی حقہ دیا مانا لی بھین کوئی جواب نہیں دی تھا حسین کو لاشاں بھول گئے یا میر دے خیمہ دو دوڑن دیکھا جو میری مہین میری مدد وستے کیوں افید اللہ ہنگی اے غازی اللہ مطلعہ